توہین عدالت کیس میں وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کی ناہلی کے بعد سینئر وزیر خاجہ فاروق قائم مقام وزیراعظم بن گئے خاجہ فاروق نئے وزیراعظم کے انتخاب تک فرائض سرہنجام دیں گے صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود نے دستخط کر کے سمری بھیجوا دی دوسری جانب سردار تنویر علیہ السلام نے سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں ناہلی کے خلاف اپیل دائر کر دی جس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تنویر علیہ السلام پر تقاریر میں ججز کے خلاف دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنے کا الزام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے حوالے سے حکومتی کوششیں جاری متحدہ عرب امراض سے ایک ارب ڈالر فائنینسنگ کی تصدیق ربعہ ہفتے ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ذرائع بزارت خزانہ کے مطابق یو اے ای سے فائنینسنگ کے لیے معاملات تقریباً تیہ ہو چکے ایک ارب ڈالر فائنینسنگ کی تصدیق ربعہ ہفتے متوقع ہے سیکریٹری خزانہ دورہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا سیکشن فور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں شہری مشکور حسین کی جانب سے دائر درخواست میں وفاقی حکومت اور صدر کو بزریہ پرنسپل سیکریٹری فریق بنا گیا ہے درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ دونوں ایوانوں سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور ہو کر ایکٹ بن چکا ہے ایکٹ کے سیکشن فور کے ذریعے سو موٹو فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے عدالت درخواست کی حتمی فیصلے تک سیکشن فور پر عمل درامت روکے امریکہ کے رکن کانگریس بریڈ شرمن نے امران خان کی حمایت میں امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا بریڈ شرمن کی جارب سے امریکی وزیر خارجہ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ یہ امریکی مفاد میں ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کو سپورٹ کیا جائے پاکستان کے داخلی حکومتی معاملات میں امریکہ مداخلت نہیں کرتا مگر ہمیں اس وقت مو نہیں موڑنا چاہیے جب پاکستانی عبام کے انسانی حقوق کو خطرات لاحق ہوں کانگریس رہنما نے موقف اپنایا کہ حکام کے جانب سے دو اہم صوبوں میں الیکشن کا التباہ جمہوری عمل پر چوٹ ہے حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرے بریڈ شرمن نے امریکی وزیر خارجہ سے مطالبہ کیا کہ آپ پاکستان پالیسی سے متعلق امریکہ کی رہنمائی کریں جس میں انسانی حقوق کے احترام پر زور ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کی گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت کے حوالے سے وضاحت پیش کر دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے عبان میں بیٹھنے کی جگہ پر اعتراض کیا گیا مہمانوں کی گیلری میں بیٹھنا چاہتا تھا لیکن عدلیہ کارکون ہونے پر عزت دی گئی عوام کے منتخب نمائندہ عزت کے مستحق ہیں ان کا کہنا تھا کہ سیاسی تقاریر ہونے پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے خطاب کیا تقریب میں شرکت کا مقصد صرف آئین کے ساتھ اظہار یک جہتی تھا لاہور کی احتساب عدالت نے وزیر آزم کے داماد حارون یوسف کے خلاف منی لانڈنگ کیس میں نیب سے تفتیشی ریپورٹ طلب کر لی احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈنگ کیس میں وزیر آزم کے داماد حارون یوسف اور سید تاہر نکوی کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی ڈیوٹی جج نے عبوری زمانت کی درخواست پر سمات کی وزیر آزم کے داماد حارون یوسف اور سید تاہر نکوی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے حارون یوسف اور سید تاہر نکوی کی عبوری زمانت میں ستائیس اپریل تک توسیح کر دی آئندہ برس پاکستان میں شرح نمو اور روزگار بڑھے گا مہنگائی کم ہو گئی آئی ایم ایف نے خوشخبری سنا دی آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کی گئی ورلڈ اکنومک آٹلوک ریپورٹ کے مطابق رمہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی حدف سے زیادہ جبکہ گروت کم رہے گی ریپورٹ کے مطابق گدشتہ مالی سال پاکستان میں بیروزگاری کی شرح 6.2 فیصد تھی جبکہ رمہ سال بیروزگاری کی شرح 7 فیصد تک ہو جائے گی آئی ایم ایف کے جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے پنجاب اور سندھ کے کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری سادکاباد میں پولیس نے کچھے کے علاقے میں آپریشن کیا فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکوں مارے گئے رحیم یار خان میں بھی آپریشن کے دوران دو ڈاکوں مارے جا چکے ہیں جبکہ 6 ڈاکوں گرفتار کیے جا چکے دوسری جانب سندھ میں گھوٹکی کشمور اور شکارپور کے اضلاع میں آپریشن کے تیاریاں مکمل کر لی گئیں بھارتی ریاست پنجاب کے علاقے بھٹینڈا میں ملٹری سٹیشن کے اندر فائرنگ کے نتیجے میں چار فوجی ہلاک ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق مقامی پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ ملٹری سٹیشن کی کینٹین میں پیش آیا فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ فائرنگ کرنے والا بھارتی پولیس اہلکار ہے جس نے کورٹر گارڈ سے اسلحہ چھینہ تھا واقعے کے بعد علاقہ سیل کر دیا گیا ملٹری سٹیشن کے اندر اور اطراف میں سرچ آپریشن بھی جاری پولیس کا کہنا ہے کہ ملٹری سٹیشن میں فائرنگ کا واقعہ دہشتگرد حملہ نہیں ہے ملک بھر میں یوم شہادت حضرت علی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے ملک کے مختلف شہروں میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں جن میں ازادار ازاداری اور سینہ کو بھی کر رہے ہیں یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں کراچی لاہور پشاور ملتان سمیت مختلف شہروں میں جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہوں گے پاکستان نے ایشیا کپ کی میزبانی کا ایگریمنٹ اعتراض لگا کر اے سی سی کو واپس بھیج دیا چیئرمن منیجمنٹ کمیٹی پی سی بی نجم سیٹھی نے کہا کہ جب میں پی سی بی میں آیا تو استفسار کیا کہ کیا سابق سرپرار حمیز راجہ نے ایشیا کپ کی میزبانی کے معاہدے پر دستخط کر دیئے کوائد و زوابط کیا ہے اس پر مجھے جواب ملا کہ ابھی تکیشن کرکٹ کانسل کے جانب سے ایسی کوئی دستاویز موصول ہی نہیں ہوئی پھر میں نے کافی بھاگ دوڑ کی نجم سیٹھی نے کہا کہ ایشیا کپ کی میزبانی کا ایگریمنٹ پڑھ کر ایسا لگا کہ بھارت ہی فیصلہ کرے گا کہ ایونٹ کہاں ہونا ہے ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی اس لیے ہم نے ترمیم کر کے دستاویز انہیں واپس بھیج دی ہنزہ کی ڈاکٹر آئی بیکس کا شکار کرنے والی پہلے خاتون شکاری بن گئی ڈاکٹر ناظرین امان نے بیالیس انچ لمبے سینگ والے ہمارین آئی بیکس کا شکار کر کے گلگت بلتستان کی پہلی خاتون شکاری کا عزاز اپنے نام کر لیا میکمہ وائیڈ لائف کے افیسر شبیر رومی نے خاتون کے کامیاب شکار کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شکار ہنزہ کے علاقے بٹورہ حسینی میں کیا گیا ناظرین امان نے شکار کے لیے ایک لاکھ سی ہزار اوپے ادا کیا اور ان کی ٹیم کو شکار کرنے کے لیے چار دن کا وقت لگا اور پاکستان میں عید الفطر بائیس اپریل ہفتے کو ہوگی ماہرین فلکیات نے پیش گوئی کر دی ماہرین فلکیات کے مطابق بیس اپریل جمعیرات کو سورج گرہن ہوگا جو صبح ساڑھے چھ بجے شروع ہو کر دوپہر بارہ بجے ختم ہوگا فلکیاتی حساب کے مطابق سورج گرہن چاند کے انتیس تاریخ کو ہوتا ہے اور اگلے روز نیا چاند نظر آتا ہے بیس اپریل کو جن ملکوں میں سورج گرہن دیکھا جائے گا ان ممالک میں نیا چاند قطعی نظر نہیں آئے گا